اسلام علیکم ویورز آئی و آئی ایونٹس کے یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوشاندی اور ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انٹرنیشن اسلامی کنیورسٹری اسلام آباد میں جو ٹیسٹ کنیکشن لگائے گئے تھے انٹرنیٹ کے اور اس کے ساتھ ایک ایڈو روم کا کنیکشن لگایا گیا تھا جو کہ آج تک کوئی بھی شرونل اس کو کنیکٹ نہیں کر سکا یونیورسٹری کی طرف سے کوئی پرائیویسی لگائی گئی تھی جس کے وجہ سے صرف ٹیسٹ جو تھا اس کو ہی ایسٹرنرز تک آویلیبل کیا گیا اس کے علاوہ دوسرے نیٹورک کو آویلیبل نہیں کیا گیا تو اس حوالے سے بات کریں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش کر کے لئے آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل پر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن ضرور پرس کیجئے گا کہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پر سکیں تو بیورس جیسا کہ آپ سو معلوم ہے کہ انٹرنیشنل اسلامی انورسٹری اسلام آباد کے اندر اگر سال ڈیٹ پہلے کی بات کی جائے تو یہاں پر انٹرنیٹ ایسے لگائے گئے تھے جو کہ چلنے کے باوجود بھی بالکل نہ ہونے کے برابر تھے یعنی کہ گھنٹا گھنٹا اس کے پاس بیٹھنا پڑتا تھا اس کی لوڈنگ ہوتی تھی اس کے بعد جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز چلتی جس کی وجہ سے کافی ریسرچ والے اسٹورنٹس یا دوسرے جو اسٹورنٹس سے ان کو کافی پریشانی دیکھنی پڑی تو اس کے بعد انٹرنیشنل اسلامی انورسٹری اسلام آباد کی طرف سے ایک اچھا قدم ایک اچھا کام کیا گیا طلبہ و طلبات کے لیے ہوسٹلز میں یونیورسٹری بلوکس کے انتر نئے کنیکشنز لگائے گئے اس کو لگانے کا پروسیجر بھی تھوڑا سلو تھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے جو کنیکشن اس کے بعد لگے وہ اچھے لگے اس میں جو ٹیسٹ کنیکشن تھا اور ایڈو روم تھا ایڈو روم تو کنیکٹ نہیں ہو سکا لیکن جو ٹیسٹ تھا اس کا پاسورڈ یونیورسٹری کی طرف سے دیا گیا اور اس کے بعد مام طلبہ و طلبات یونیورسٹری کے کسی بھی جگہ پر اس کو کنیکٹ کر کے اس کو چلا سکتے تھے لیکن اپی بی پی کی طرف سے انٹرنیشن اسلامی علیہ وسطین اسلام آباد جو وائس پریزننٹ ہے ان کی طرف سے جو ایڈو روم جو ایک کنیکشن تھا جس کو طلبہ و طالبات کنیکٹ نہیں تھے کر سکتے اس کے حوالے سے یونیورسٹی نے ایک رولز ریکولیشن بنائے کہ کون طلبہ و طالبات اس کو کنیکٹ کر سکیں گے کون سے نہیں کنیکٹ کر سکیں گے اور کس طرح سے اس کو کنیکٹ کیا جا سکتے تو اس کے حوالے سے انٹرنیشل اسلامی کیسی اسلام آباد کے آئی ٹی کنٹرول روم کی طرف سے تمام طلبابی طالبات جن کے پاس یونیورسٹری کا جی میل اکاؤنٹ ہے جو یونیورسٹری کے سٹوئرنٹس یہاں ان کے پاس جی میل کا اکاؤنٹ ہے وہاں پر ای میل بھی سینڈ کی گئی ہے کہ ایسے طلبو باد طالبا جو ایڈو روم کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے آئی ٹی کنٹرول روم سے رابطہ کریں گے اور وہاں پر اپنا جو پرفارما آپ کو سینڈ کیا گیا ہے ایمیل کے تھو اس کو آپ ڈاؤلوڈ کریں گے اس کو فیل اپ کرنے کے بعد آپ اس کو آئی ٹی کنٹرول روم میں سبمیٹ کریں گے اور تیس اکتوبر دو ہزار بائیس تک یہ آپ سبمیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو اس کو سبمیٹ بھی نہیں کر سکیں گے اس کو سبمیٹ کرنے کے بعد آپ کو ایک ایس ایس ڈی اور ایک پاسورٹ دیا جائے گا جس کے بعد آپ ایڈو کنٹرول روم کنیکشن کو کنیکٹ کر سکیں گے اور تیس اکتوبر کے بعد انٹرنیشن اسلامی کنیورسٹی اسلامباد میں ٹیسٹ کنیکشن کو بھی آنے ویلے بھائی کر دیا جائے گا تو ویڈیو کے آخر میں یہ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آت تک سب سے پیانے موسیقی تکیو